کراچی والوں کو لوٹنے کی تیاری سندھ حکومت اور کے الیکچرک نے مشترکہ حکمت عملی بنا لی مراد علی شاہ حکومت کی کی ایم سی ٹیکس لگانے کی تجویز ایڈمنسٹریٹر مرتضی وحاب نے منصوبہ پیش کیا مزید دو سو روپے بجلی کے بلوں میں وصول کیے جائیں گے سالانہ نو ارب روپے کی آمدنی ہوگی کی ایم سی پہلے ہی دو ٹیکسس کی مد میں سالانہ دو سو دس ارب روپے وصول کر رہا ہے کراچی میں مہران ٹاؤن فیکٹری میں آگ شورٹ سرکٹ سے لگی تفتیشی اداروں کا کیلیکٹرک سے باز پرست کرنے کا فیصلہ فیکٹری کو دیے گئے کنیکشن کی تفصیلات طلب گرفتار ملزمان کے بیانات قلم بن پاکستان میں تبدیلی آئے گی اور اچھے کے لیے آئے گی نواز شریف نے شہباز شریف کو وزیعہ آزم کو امید وار نامزد کیا تو ساکھ کھڑے ہوں گے مریم نواز کہتی ہے مخالفین کو کب تک نہ اہل کرواتے رہیں گے گناونا کھیل کبھی تو ختم ہوگا چوہدین نصار کو اس فابل نہیں سمجھتی کہ جواب سو لیگ نائب صدر پیپلز پارٹی کے حوالے سے سوال گول کر گئیں ایبن پیل ریفرنس مریم نواز کے وقیل نے کیس کی پیوی سے معذرت کر دی شریف خاندان التواؤں کے پیچھے چھپ رہا ہے کرپشن کا سوال ہو تو یہ بیمار پہ جاتے ہیں اب ان کے وکیل بھی بیمار ہو گئے وزیر مملکت فرو خبیب کہتے ہیں میم اور شین لیگ کی رڑائی سامنے آگئی شہزاد اکبر بولے کیا ڈراما ہے مریم صفدر نے پہلی سمات پر جھوٹ بولا کہ وکیل چھٹی پر ہے آج مریم نواز وکیل کو برطرف کر رہی ہیں عدالتوں کو تاقیری حربوں کی اجازت نہیں دینے چاہیے افوانستان کی صورتحال پیچیدہ اور مشکل ہے تبدینیوں کا جائزہ لے رہے ہیں سیاسی صورتحال معمول پر آنے سے حالات بہتر ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بزارت خارجہ میں کونفرنس سے کتاب کہا افوان عمام کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا بواد چوزری نے غیر ملکی ٹی وی کو انٹریو میں کہا کہ افوانستان میں نگرہ سیٹ اپ کے اعلان پر عدی عمل دینا قبل اصد وقت ہوگا یہ اس وقت بات کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں کچھ انتظار کرنا ہوگا افوانستان کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں نئی افوان حکومت کے ساتھ روابط قائم مکھیں گے چینی وزارت خارجہ کا بیان چین نے نئی تالوان حکومت کو تسلیم کرنے کا اندیا دے دیا صرف دفتر میں نہیں بیٹھیں گے کام بھی کریں گے خواتین زیادتی کیس ملوث مجرمان کو فوری سزا دلائے جائے گی ناخص تفتیش کی وجہ سے مجرموں کو سزا نہیں ہو پاتی نیا ایجی پنجاب راہ و سردار کہتے ہیں عبضہ گروپوں کا خاتمہ کریں گے جو ٹی ایف آئی آر کرانے بالوں کی خلاف کاروائی ہوگی